گلتے بہت اگے چلی گئی ہو تو پچھلی رات پچھلی رات ایک نو جوان آیا اپنے دو دنار دو بھائی وی سن اوڈا ماما وی سی وہ کہنے لگا جی میں امریکہ اسے کام گیا وقت کامپنی نے بھیجا ملازمت واس تے ائرپورٹ تے اترہ رہا تھا میرا موبائل ہونا بیکیا تیری تصویر اوہ میں نوالہ دا لیا گیا کھولیا تھا تیری تقریران انہوں نے کہا تُو ایس بندے نو بنا eran انہوں نے کہا ہاں ہاں انہوں نے کہے تے دہشت کر دے انہوں نے کہے یہاں مع split ہیں انہوں نے کہا نقصان ہو سکتا ہنے اگلے کی نقصان ہو سکتا ہنے تڑے ، انہوں نے کہے مبحکتا ہنے تkke سندہی ہیں بنها کے میرا دل ہے م Jama چند را نلہ انہوں نے کہا یہ بھی کھڑیا دے میں بھی نوال کھڑیا ہوں انہوں نے ترائے پیپر میں رکھیں بھائیے تھے ریکھ آسیا ملونہ دے بارے بھائی چنگی ہے کہ مولی خادم دہشت گرد ہے کہ ممتاز قادری قاتل ہے ایترائے اگل نہ لکھ میں ہوں دے نوال کھڑیا ہوں پانچ سال واسطے مور لاکھ جو نہ واپس بھیج دیتا انہوں نے کہا ادس انہایا کہنا حضر صاحب تو انہا محبت کی دی بھلا چس بڑھی آئی جیڑے نہ مولوی نہ حافظ نہ کاری جو تھے کہہ دیں دا کہہ دا میں لکھ دیں دا کہ میرا اسنال کوئی تعلق نہیں دیں انہوں نے کہا میں نے کہہ دا سی شکر کرو میرے واسطے مزید دعا کرو اللہ میرا ایمان بچا لیا اے او مونڈا نہ داڑ نہ حافظ نہ کاری نہ مولوی داڑی بھی کوئی نہیں سی رکھ او مولوی جی دی بارے تسی گل کرنے ہو تو بزارہ پچھو اے ایتھے تک درد اٹھے ہوئے نو 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 بھائی لبے کارے جڑے نو ٹرمپ نو کےڑا دردے جلو ٹرمپ نو درد بجاہے مودی دا بھی بجاہے لیکن ایتھے جڑے بیٹھے نہیں نو کےڑا دردے کسی آلوی صاحب دیکھتا کہہ میں فیلو تے علامہ یوسف صاحب نہیں آسکتے مولی خادم نہیں آسکتا اور میں آکا ٹام دا درد تے آسی مندیاں کیوں گے ہو تھا رسول اللہ دے دین دے دشمنان شروع تو آج بھی دین دے دشمنان آسی ہونہ دے ہندو دا بھی درد مندیاں سکھان دا بھی مندیاں تو سا تو آلو کیڑا درد ہے بس تو سا آپنا درد دس دے ہوگے جناب مولی خادم دے تکریر کیوں نہ کرے او امریکی ائرپورٹ دے درد ہوگے نا بھائی مولی خادم داشت گار دے ایتھے کیڑا درد ہے اے قرآن پڑنا ہی دار دے تو سی شیر ہو آپ نے آپ نو بدلو حضور دے دین نار کھڑے ہو وہ نہیں تے تے اور کئی کرتار پر دے باٹر کھول جانے نے مسجدہ میں جو سب ہی کرتے اترے لیکن رنجید سنگ دا مجسمہ دا لائیا نا اگلے حضور دی تلوار دی ساری زندگی نفی کی تھی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا میں آکا رنجید سنگ دا مجسمہ جڑا لائیا نے کلے وچ تے او دا مجسمہ لائے تے تلوار لٹکائی نے اے تے او تلوارے جنہ مسلمانہ دیاں گردنا کٹیاں اے تے او تلوارے جس تی طاقتنا رنجید سنگ بادشاہی مسجد نوں استنبال گوڑیاں تے خچنہ دا بنایا اے تے او تلوارے جنہ ذریعے سنہری مسجدیں گوڑے تے خچر پتے گئے اے تے او تلوارے جنہ شرف النساء مسلمانہ دی دھی دی دی کبر کھوڑ دی کھوڑ کے دیاں مسلمانہ دیاں دیاں ہندو تے سکھ چک کے لائے گئے اور ہندو سکھ جمدیاں جمدیاں مر گئیاں محمد بن قاسم انہوں لین کوئی نہ گیا اے تا او تلوار تے کیڑے فقرے جڑا رنجید اب کلہ بنایا اور ان زیب آلم کی سامنے مسجدیں بادشاہی اے تے سکھ نے مجسمے دا کی کام ہے اے تا سوال اے تا جواب دے اے تا سوال اے تا جواب دے اے تا سانوی کوئی تا جواب دے اٹھو انہیں تا سب کچھ مجسمیں لگ جانے ہیں اے تھلے شیر پنجاب لکھیا انہیں اور دسوائے شہاب الدین محمد غوری دے شیر کدھر گیا اور دسوائے جناب علاو دین خلجی کدھر گیا اور التمش کدھر گیا سلطان ٹیپو شہید کدھر گیا ہاں جید اوگ کدھر گیا اور دسوائے قطب الدین ایبک کدھر گیا اور دسوائے اگر انہوں نے اسی مند ہے تے داتا علیہ جویری کدھر گیا اور سلطان الہند کدھر گیا اور سکھ تو اٹھا شیر پنجاب ہے دسوائے جید داتا صاحب تھے سلطان الہند بابا فرید تھے حضرت می امیر تھے سارے تھے اللہ حضرت بریلوی تھے مجدد الفسانی سارے محبوب الہی خاجہ نظام الدین اولیاء تھے سارے اے شیر کدھر گیا اور تھلے سکھ شیر پنجاب ہے ہسی ایک گلہ کر دے تھی نا ہسی پہلے میں گلہ کر دے تھی لوگ کہیں دے بڑی اٹھاڑیاں کلہ کر دا ہونتا تو آڑے سیرہ چڑے نگلے تو آڑی تز تاریخ مٹا کے گلے رکھ دیتی سیخ جڑا اور کانا رنجیت سنگھ اوہ شیر پنجاب تو آڑا بن گیا این جنابوں نے سویر بنا کے تھلے ہو دنا تلوار لٹکا دیتی تو ساتھ سارے زندگی آج بھی مولوی پیر حضور دی تلوار دی نفی کر دیں آج بالکل کر دیں نہیں کر دیں مسلمان گھرہ میں جب ہے کہ تلوار سے اسلام نہیں پھیلا تو پھر رسول اللہ جڑی تلوار چاہی اوہ دا پھر کی کب ہو گئے اوہ دے بارے کی تاویل ہے پھر رسول اللہ دے گھر باراں تلواراں لٹک رہی ہیں سنوہ دی کی تاویل ہے حضور نے خالد بن ولیدنو فرمایا اللہ دی یہاں تلواراں میں چو ایک تلوار ہے اوہ دی کی تاویل ہے حضور نے میدانے اوہ دی اینج تلوار چاہی تصمیت نہیں چاہی فرمایا انہوں کون لبے گا ابو دجانہ آگیا انہوں نے کہتی میں لبے گا حضور ادھا حق کے وے فرمایا اتنی چلے اتنی چلے تیڑی ہو جائے تصمیت تیڑی ہو جائے یا تلوار تیڑی ہو جائے حضور ادھا کیے فرمایا ہاتھیں چوہوے میدانے چوہو نسے نہیں حضور ادھا حق کے فرمایا کسے مسلمان تھے نہ چلے مولانا کھڑے ہو وہ ابو دجانہ کے میں چلے اور کوئی سمجھ آئی گا حضور کیڑی مطلب ہے تُسے کی کر دے ہو اینگ چلے میں صحیح ہوں دا میں دالوں صحیح چل کے دکھان دا کہ ابو دجانہ کے میں چلے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی نا پسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے کی بنے گا کی بن گیا کی ایسا ایڈ جرم کر بیٹھے اقبال گاندہ از غلامی دل بمیرت دربدن از غلامی رو گردت بارتن از غلامی زوف پیری در شواب از غلامی شہر غاب افگندناب از غلامی بزم ملت فرد فرد ایوام بہیوان اندر نمت آن یکے اندر قیام بہی در سجود کاروبارش چون سلات بے مام اقبال کہنا ہے جنو قومہ غلام ہو جانتا پھر انہیں دے جوانی بڑے نظر آنے انہیں دے شہر آنے بھی دن ڈیپ ہونے او جناب شہر بجائے اس دے کہ کشمیر وال چان لاہور چلن رائپ ہو رہا پہ مسلمان بچیاں دے او شہر کشمیر اقبال کہنا ہے جنو شہر آنے دے دن ڈیپ ہوننا او کشمیر چلن دے بجائے پھر لاہور میچ کھیٹ دے ان کے رکٹ دے ہاں ادھر این اس تیم جنو مسلمان دیا دیاں چکی ہیں جا رہی ہیں کشمیر ریچ تی لاہور میچ ہو رہا میں تے نہیں پڑے اب تسی پڑے آجی کوئی میں کوئی تاریخ اسلام ہیچ کوئی دسے ہو جی گل کہ کیا مک گزر رہی ہوئے کشمیر اچھ تے لاہور اچھ میچ ہو رہے ہوئے کدھی سری لنکہ دی ٹیم آ رہی ہوئے تیرہ آزار پولیس آڑے ہونا دی حفاظت دے چلے جانتے جڑی کشمیر ریپ ہو رہے ہیں کہ دے نہیں ایک عام حصہ ہے نا کہ میچ ہونا بڑا ضرور ہے تے جیڑا یہ تو لڑن جائے گا جہاد کرن او پاکستان دا غدہ رہے جیڑا جہاد باست ایتھ ہو جائے گا او پاکستان دا غدہ رہے تھے اتھے جیڑا کشمیریاں مل جائے گا تو کشمیریاں دا دشمن ہیں تے جیڑا میں چلا اور کھڑائے گا او سجنے جنا کشمیر دی مدد نہ کی تھی سب کچھ ہوندیاں پلے اور جنا کشمیر دی مدد نہ کی تھی اور سب کچھ ہوندیاں پلے اتھے اتھے دوئی جہانی ککھ نہیں ہونا دے پلے سانوی دسو ایک اللہ ایک اللہ سانوی دسو کوئی سمجھاؤ کہ مسلمان او چینہ میں تلہ داز آپ آیا نا اے چینہ پاک دوستی جو ہی جلا کیوں جی سورہ ممتحی نا دی ابتدائی آیات کے دیان یا ایو اللہ زینا من اولادت تخیزو عدو بیوہ عدو بکو مولیہ او ایمان آلے ہو میرے دشمنہ تے اپنے دشمنہ نو کدھی یار نہیں بنا یہ رب نوی نہیں مند ہے نا دے یار یہ تو قرآن دے نصوص دے خلاف ان ساریاں گلنا سانوی دسو میں نو اتھو دے حضرت ابی وقاس دا مزار ہے نا انہوں دے امام صاحب نے میں نو دسے آؤ کہنے لگے ہسی نماز پڑھا جانے ہیں دے پہلے کہنے دے نچو امام نچے گا تے پھر نماز پڑھا سکنا انہوں نے کہنے دے نا ہاتھے چینچیاں مسلمانہ دیاں کھڑیاں بازار لمحے کپڑے پائے ہوئے ہیں مسجدہ ہوتے ہونا چینچیاں دے ہاتھے چونیاں اتھو اتھو نا دے جس ہمتے کپڑے کٹ دے یہاں اور مسجدہ ہوتے ہونا چینہ دے جھنڈا لائیا ہونا کیا ہم اللہ کا گھر نہیں مانتے یہ ہماری ملکی ہے دے یہ نا دے یار تے تو اڈوی یار ظاہرے تو انہوں چاہی دے نا تو انہوں دے روڑتا دی تُساں کیا ہوتا نا سانو دین چاہی دا دے بہتر سالے جے تُساں اس سالہ سی کھڑے ہو تو سانو ووٹ نہیں دیتے تو جی کہنے دے نہیں جی نا کہڑا جتنا ہے اوہ پھر لیاؤنا مخلوق جیڑی جتنہا